مریض ہمارے پاس شفٹ ہوا کہ یہ مختلف ہسپتالوں سے ہوتا ہوا ہمارے ہسپٹل آیا ہے بلکل سوک کے وہ کانٹا ہوا ہوا تھا پچپن ساٹھ سال کا وہ آدمی تھا بہت پتلا دبلہ اور ہماری جبان میں یونڈیم کہتے ہیں بون ان سکن پانی کی شدید کمی اور برا حال عمر اس کی پچپن ساٹھ سال تھی جو اس کے ساتھ ایک ہی لڑکی تھی وہ بیس پچیس سال کی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس کی بیوی بتاتی تھی میرے جونیئر ڈاکٹرز نے مجھے راؤنٹ رہا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فلاں بار سے شفٹ ہوا ہے اس کو چار مہینے سے شدید دست لگے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے اور اس کے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں گیسٹروسکوپیاں انڈوسکوپیاں بائیوپسی ہر چیز اس کے کچھ نہیں آرہا تشکیص نہیں ہے لیکن اب اس کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ یہ آئی سیو میں شفٹ ہو گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے بلکہ جونیئر نے مجھے کہا کہ جس وارڈ سے شفٹ ہوئے ہیں وہاں کی سینئر ڈاکٹر ایک ہے انہوں نے تنزن کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نکو ہے نصور درمان سناڑنا تو نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ آ رہا ہے اور نہ کچھ آ رہا ہے چار ماں سے ایسے ہے جو ہسٹری ہوتی ہے ہم جو ڈاکٹرز کامن چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے پوچھتے ہیں بچوں نے مجھے بتایا جونیئر ڈاکٹرز نہیں کہ نہ شوگر ہے نہ یہ نہیں وہ نہیں فلانی میں نے کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرا لیں بچوں نے کہا کہ جی پچھلے سال اس کا ایڈز کا ٹیسٹ میں ہو اسپیٹل میں ہوا تھا تب بھی اس کو اسی طرح ڈائیڈیا لگا تھا اور وہ نیگٹیف ہے اور لیکن پچھلے سال پھر یہ ڈائیڈیا ٹھیک ہو گیا تھا دو تین چار ماہ کے بعد پھر یہ بہتر حالت میں ہو گیا تھا لیکن اب پھر اس کو چار ماہ سے یہ ہے اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی اب یہ بہوش تھا وہ خیر وینٹیلیٹر پہ چلا گیا لیکن میں نے پھر بھی اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بیج دیا یہ بیجو اس کی بھی سورہ رحمان ہمارے آئی سیو میں ویسے ہی لگتی ہے صبح دوپہر شام کئی بار میں سوچے دن میں کم از کم ایک بار ضرور لگ جاتی ہے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نرس ڈیوٹی اپنی سمجھ کے اس کو لگا دیتا ہے وہ بھی لگ رہی تھی سارے پیشنٹس تھے جہاں تک جتنی میری یاد دا شاد دیتی ہے کہ تیسرا دن تھا تو میری جونئر ڈاکٹر کا مجھے فون اے بڑا پینکی اس نے کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کی حالت تو خراب ہی ہے ویسے ہی ہے بہتر نہیں ہو رہا یہ والا پیشنٹ